ڈراما سیریل چمک دھمک کی نیکسٹ اپیسوڈز اور لاسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے فراز کی ماں پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ زوبیا کے گھر میں آ جائے اور فراز کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اتنا عیشو ارام والا گھر اتنا عیشو والا گھر ہے جہاں پر اس کا دل تو لگ جاتا ہے اپنے گھر میں تو اس کا دل بھی نہیں لگتا وہ یہی سوچتی ہے کہ کاش فراز مجھے اپنے ساتھ بلا لے اور ہم لوگ مل کر زوبیا کے گھر میں رہیں لیکن وہ زوبیا ہے وہ رامین نہیں ہے جو ان سب کو اپنے ساتھ رکھے اور ان سب کی باتیں بھی برداشت کرے زوبیا تو صاف صاف سب کچھ موں پر کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ کے بیٹے کا گھر نہیں ہے اور جب بھی فراز کی ماں آتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تو اس کو دلیل اور رسوہ کر کے اس گھر سے نکال دیتی ہے یہ سب کچھ اب فراز کی ماں سے برداشت نہیں ہوتا وہ فراز سے کہتی ہے کہ بیٹا تم واپس آج ہو تم اس گھر میں نہ رہو لیکن فراز اب آرام پرست ہو گیا ہے اور اس کو وہ گھر اچھا لگنے لگا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اسی گھر میں رہوں گا اور آپ لوگوں کے پاس نہیں آوں گا دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ راویہ جو کہ پہلے رامین کا ساتھ دیتی تھی لیکن اب اس کو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ رامین بھی غلط ہے صرف خپو کی فیملی تو غلط نہیں ہے ہم نے تو صرف رامین کی باتیں سنی ہیں ایک طرف کی ہم نے دوسری طرف کا پہلو تو دیکھا ہی نہیں کیا پتہ پوپو بھی صحیح کہہ رہی ہوں اور فراز لوگ غلط نہ ہوں وہ لوگ ٹھیک ہوں اسی طرح وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ ساتھ سے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے ساتھ سے رابیہ کا رشتہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوتی صرف انگیجمنٹ ہی ہے رامین اس کو منع کرتی ہے کہ تم ان لوگوں میں شادی نہ کرو لیکن اب رابیہ اس کی بات نہیں مانتی اس کو یہی لگتا ہے کہ رامین ان سے جلتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ ساتھ کی شادی رابیہ سے نہ ہو رامین اب رابیہ کے معاملے میں بھی بولنا ختم کر دیتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جیدر تمہاری خوشی ہے تم وہی کرو میں تمہیں منع نہیں کروں گی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہمائیوں رامین سے کہتا ہے کہ رامین مجھے تم سے شادی کرنی ہے کیونکہ اب رامین کی عدد پوری ہو چکی ہے پہلے تو رامین انکار کر دیتی ہے لیکن پھر رامین مان جاتی ہے ہمائیوں سے شادی کرنے کے لیے رامین رابیہ کو بتاتی ہے تو رابیہ کہتی ہے کہ تم ہمائیوں سے شادی نہ کرو پہلے ہی تم اس کی وجہ سے اتنا بدنام ہو چکی ہو اور اب تم اسے سے شادی کرنے جا رہی ہو جس پر رامین کہتی ہے کہ میں اس کی وجہ سے بدنام نہیں ہوں یہ سب کچھ زبیہ کا کیا ذرا تھا اور اسی نے یہ ساری گیم کھیلی تھی کسی کے دباؤں میں نہیں آتی کسی کے پریشر میں نہیں آتی اور شادی کر لیتی ہے ہمائیوں سے ہمائیوں بہت خوش ہے رامین کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے گیا ہے اب رابیہ جس کو لگتا تھا کہ ہمائیوں اور رامین دونوں غلط ہیں لیکن رامین ہمائیوں سے کہتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح رابیہ کے سامنے ساری حقیقت لے آئیں تاکہ وہ ساتھ سے شادی نہ کرے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں وہ رابیہ کبھی جینا حرام کر دیں گے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا ہمائیوں سارا پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور فراز کی زوبیہ کی ساری حقیقت لاکر رابیہ کے سامنے رکھ لیتا ہے رابیہ بہت شرمندہ ہوتی ہے رامین سے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا میں نے تمہاری بات کا یقین کرنے کی بجائے پوپو کی فراز کی باتوں کا یقین کیا اور رابیہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے لیکن رابیہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے اس گھر میں شادی کرنے سے اب رابیہ اور ساتھ کا رشتہ نہیں ہوتا دوسری طرح فراز اس کو بھی بزنس سے نکال دیا جاتا ہے ہمائیوں ایسی گیم کھیلتا ہے کہ فراز کے پاس اب کچھ نہیں رہتا فراز کی ماں اور ساد دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں ساد کو بھی بزنس میں سے اب کچھ نہیں ملتا وہ سب کچھ کنگال ہو جاتا ہے اور ان سب کو بہت پچھتا ہوا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمائیوں سے کیوں پنگا لیا اور اس کو اتنی بڑی مشکل میں کیوں پھسایا دوسری طرف اب رامین اور ہمائیوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور رابیہ کو بھی اس باق کی خوشی ہے کہ وہ غلط لوگوں میں جاننے سے بڑھ گی ویورز آپ کے خیال میں کہ ہمائیوں نے ان سب کے ساتھ ٹھیک کیا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو